کاشی دورے پر ہیں پی ایم موڈی ائرپورٹ پر ہوا ہے ان کا سواغت سی ایم یوگی نے ان کا سواغت کیا ہے پی ایم موڈی نرور پراتمک ودیالے پہنچے ودیالے میں بچوں کے بیچ میں پی ایم موڈی پہنچے ہیں سکولی بچوں کے ساتھ وہ سمارٹ کلاس دیکھیں گے بچوں کے ساتھ جنمہ دن بنائیں گے پردھان منفری نرین موڈی اور بچوں سے سمواد بھی کریں گے پی ایم دو دیویسی دورے پر ورانسی میں ہیں پی ایم موڈی یہ تصبیریں ہم آپ کو اس وقت کی دکھا رکھی ہیں جب پی ایم موڈی ائرپورٹ پر پہنچے تھے آپ کو بتا دیں کہ دو دن کے کاشی دورے پر ہیں پی ایم موڈی آج ان کا جنم دن ہے اور اس افسر پر وہ کاشی واسیوں کے ساتھ اپنا جنم دن منانے کے لیے پہنچے ہیں دو دن کے دورے پر ورانسی پہنچے ہیں پردھان منفری نریندر موڈی جس طرح سے ان کا سواگت کیا گیا وہ ہم آپ کو دکھا رکھی ہیں اور اس دو دن کے کارکرم کے لیے کافی پہلے سے ورانسی میں تیاریاں چل رہی تھی اور ہر کسی میں اجساہ دیکھنے کو مل رہا تھا ایک اجساہ کا محول بنا ہوا ہے ورانسی میں کیونکہ ان کے سانسد پی ایم موڈی کا آج جنم دن ہے آج بدیالے میں بچوں کے بیچ میں پی ایم موڈی پہنچ چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک فلم بھی وہ ان کے ساتھ دیکھیں گے ساتھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو فلم ہے جسے وہ بچوں کے ساتھ دیکھیں گے وہ خود پی ایم موڈی کے جیون پر بنائی گئی ہے انہیں کے جیون پر آدھارت ہے جو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں گے بہرحال یہ دو تصویر ہم آپ کو دکھا رکھیں ہیں جب ائرپورٹ پر پی ایم موڈی کا اسفاگت کیا گیا وہیں دوسری تصویر جب ان کا قافلہ کے بڑھتے ہوا نظر آیا ہے روحیت ہمارے سامد آتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ روحیت کیا آپ جیٹ ہے پی ایم موڈی کے بارے میں آپ کے پاس دیکھیں پرزان منتری بہت چکے ہیں نرہور بیدیالے میں پراتمین پہم پھارٹ سالہ کے اندر پرویس کر چکے ہیں وہاں بچوں کے ساتھ بارچیت کر رہے ہیں ستر بچوں کو چینیت کیا گیا تھا یہ وہ بچے ہیں سماج کی اپیکشت بچے جو کورا بڑھنے کا کام کرتے ہیں ان بچوں کو خاص کر چونہ گیا ہے ان بچوں کے ساتھ پرزان منتری ابھی اپنی باتوں کو سیر کر رہے ہیں اس سے پہلے ابھی تھوڑی در پہلے یہاں سے پرزان منتری نکلے ہیں ہیلی پیٹ پہ سواغت کے لیے آسا کارکرتی اور آنگنواری کے تمام کارکرتیوں کو یہاں بلائے گیا تھا ان لوگوں سے بھی پرزان منتری نے لگ بک دس منٹ بات چیت کی بلکہ ان کو ٹپس دیا باہر نکلنے کے بعد تمام آسا کارکرتیوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے پرزان منتری نے انہیں ان کے کرتب کے بارے میں بتایا ہے کارکرتیوں کی معنی تو پرزان منتری نے ان سے کہا کہ آپ لوگ یسودہ ماں کی سوروپ کے روپ میں ہیں دنیا کا پہلا اگر ادھار جاتا ہے آنگنواری کے بچے کو ایک لالن پالن دوسرے کو بچے کو اپنے بچے کی طرح پیار دینے کا تو ماں یسودہ کا ہے جس طرح سے انہوں نے بھگوان کرشن کو پالا تھا وہی کرتب آپ آنگنواری کارکرتی کے روپ میں کر رہے ہیں بچوں کو پال رہے ہیں اس کرتب پت پہ آپ بنے رہے ہیں اس بات کو سن کے ہم نے جو کچھ کارکرتیوں سے بات کی کافی ان میں اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس باتوں کو انہوں نے سیر کیا ہے تو پرزان منتری جہاں بھی جا رہے ہیں کافی سمیدن سلطہ سے لوگوں کو ان کے کرتب کا بہت کرا رہے ہیں اور ساید یہی کارڑ ہے کہ آج انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چینیز کیا ہے ان سے بات چیت کرنے کے لیے اور اس وقت پرزان منتری وہاں بات چیت کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ روحت جب پرزان منتری یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں بچوں سے ملاقات کر رہے ہیں بات چیت کا دور چل رہا ہے تو آپ سے یہ بھی تھوڑا جاننا چاہوں گی کہ کتنی دیر تک پرزان منتری وہاں پر رکیں گے اور اس دوران کیا کیا خاص دیکھنے کو ملے گا دیکھیں آج کا جو کارکرب ہے پرزان منتری یہاں سے گئے ہیں نراؤر پراثمیک بدیالے میں آدھے گھنٹے کا کارکرب ہے آدھے گھنٹے بعد پرزان منتری پھر یہاں دیلڈبلو میں آئے ہیں دیلڈبلو میں بگل میں ڈیریکا کا پیکشا گری ہے یہاں پرزان منتری لگ بگ ایک گھنٹے رہیں گے کچھ بچوں کو چینیز کیا گیا ہے دو سو بچوں کو اور کچھ کار کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کے جیون پر آدھاری جو فلم ہے چلو جیتے ہیں اس کو دیکھیں گے اور ان بچوں کے ساتھ کک کٹ کے جن دن منائیں گے اس کے علاوہ سہر میں تمام ستھانوں پر تمام تیاریاں کی گئی ہیں ابھی مالوی چورہے پر 6800 دیپک جلا کے دیبدان کیے جائیں گے اس طرح سے تمام سہر میں کارکرب آئیوجیت کیے گئے ہیں اس کے بعد وہ یہی دیریکا پرزر میں ہی گیسٹ ہاؤس میں راتری بھی اسرام کریں گے اور صوبہ کاسی ہندو بس ویدیالے کے ایمپی تھییٹر میں جن سبھا کا آئیوجن کیا گیا ہے تو آج جس طریقے سے پردھان منتری کا لوگ سواگت کر رہے ہیں ان کے جنم دن پر تو کافی بھاری بھرکم ریٹرن گیپٹ پناس کے لوگوں کو اپنی جنتہ کو پردھان منتری کل کے کارکرب میں دیں گے جو لگ بک 600 کروڑ روپے کا ہوگا پردھان منتری ابھی ویدیالے کے اندر موجود ہیں روہت وہاں پر اور کون کون سے ادھکاری دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر ہم بڑے چہروں کی بات کریں تو وہاں پر اور کون کون موجود ہے پی اے موڈی کے ساتھ دیکھیں پردھان منتری کے ساتھ مکھی روپ سے تو مکھی منتری یوگی آدھیت تینات ہے اس کے علامہ تمام جلے کے جو دو منتری ہیں پردیس سرکار کے وہ لوگ ہیں تمام بدھائک جن پرتنیدی ہو بھی ہیں لیکن بچوں کے ککش میں ان لوگوں سے دور رکھا گیا ہے پردھان منتری کے ساتھ مکھی منتری ہیں باقی لوگوں کو تمام ادھکاریوں کو باہر کیا گیا کیونکہ پردھان منتری کا ماننا ہے کہ تمام ادھکاریوں یا بڑے لوگوں کے بچے دباؤ میں آ سکتے ہیں اور اپنی من کی باتوں کو اس نسچھلتا سے بچے بول نہیں پاتے ہیں اس لئے پردھان منتری نے پہلے ہی نردیس دے دیئے تھے کہ جب ہم بچوں سے بات کریں گے اس دوران نہ تو کوئی سکھک ہوگا نہ کوئی ادھکاری ہوگا نہ تو ان کے کوئی گارجین ہوں گے یعنی ان کے اور بچوں کے بیچ میں کوئی ویکتی نہیں ہوگا تو وہی ماحول دیا گیا ہے تاکہ بچے کھل کے اپنی باتوں کو پردھان منتری سے کہہ سکے روہت کتنے بچے وہاں پر بتایا جا رہے ہیں ابھی جو پی ایم کے ساتھ موجود ہیں اور باتشیت کریں گے پی ایم موڈی کے ساتھ دیکھیں کل ستر بچوں کا چین کیا گیا ہے بچوں کو پہلے سے ہی ستر بچوں کے علاوہ بیس بچے اور ہیں جو کی گیٹ پہ سواگت کیے ہیں وہ لوگ سواگت کرنے کے بعد باہر رہ گئے ہیں پھر وہ جب پردھان منتری نکلیں گے تو پھر ان کو گلدستے دے کے وہ بچے بیدہ کریں گے لیکن پردھان منتری سے ملاقات کرنے کے لئے ستر بچوں کا چین کیا گیا ہے روہت جس طرح سے آپ بھی آپ نے بتایا کہ جن بچوں کا چین کیا گیا ہے وہ بچے سماسے اپیکشد بچے ہیں ان کو یہاں پر بلائیا گیا ہے اور ان سے ملاقات کر رہے ہیں ان کے ساتھ سمیں ویعتید کریں گے پی ایم موڈی تو اس سے کیا میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ایم موڈی کے دوارا پردھان منتری کا بڑا ساپ ساپ سندیس ہوتا ہے جو بھی کرتے ہیں اس میں ایک دور کا سندیس ہوتا ہے یہاں پہ پردھان منتری آنگن باڑی کارکرتیوں سے ملے سامانے روپ سے ایک نیتا جو ہوتا ہے یا ایک سانسد ہوتا ہے یا کوئی بھی منتری ہوتا ہے کسی بھی ویکتری بھی اسے ساکرکرتا اسے ملتا ہے اور چلا جاتا ہے انہوں نے بات کہی ہے کہنے کو تو ایک بات بڑی چھوٹی سے یہ ہے کہ انہوں نے ایک ادھارا دیا داپر یوکہ کہ کس طرح سے بھگوان کرشن کا پالن ان کی اپنی ماتہ نہ کر کے یا سودہ ماتہ نے کیا تھا اور ایک پرکار سے وہ پہلا آنگن باڑی کیندر کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ بچہ جو ہے دوسرے ایک پرکار سے جو دوسری اپنی خود کی ماتہ نہیں ہے ان کو اپنے ماتہ جیسا پیار ملا تو وہی اوحاس اسی چیز کرتب کا بہت آنگن باڑی کارکرتیوں کو کرایا تو کہنے کو تو ایک سامان روپ سے کارکرتیوں سے بات چیت ہے لیکن اس کے اندر کی بات اس کے جو اندر نہیتار تھے اس کو نکالیں تو ایک پرکار سے بہت بڑی بات پردھان منتری نے کہی ہے اور اسی طریقے سے آج پردھان منتری بچوں سے بات کر رہے ہیں تو کہیں نے کہیں ایک بڑا سندیز دیں گے اور خاص کر بچوں کی یہ ہے ہم بات کریں تو پردھان منتری جب بھی آتے ہیں بچوں سے ملتے ہیں ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے پچھلے سال کاسی ہندو بیسو بیدیالے کا ستابدی کارکرم تھا اس کے کانوکیشن میں پردھان منتری آئے تھے تو انہوں نے پہلے سے ہی نردھاریت کر دیا تھا کہ ہمیں تمام بڑے بچے تو آئیں گے بیسو بیدیالے کے ایسے چھاتر تو رہیں گے جو اپنی اپادی لینے آئیں گے لیکن ہمیں کچھ ایسے بچوں سے بھی ملاقات کری ہوئے یہی کارکرم میں چھوٹے ہیں کچھا چھے ساتھ کے ہیں تو لگ بھک پانچ سو اسکولی بچوں کو بھی بلائے گیا تھا تو اس بات کے لیے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تمام وی آئی پیز ہیں بڑے لوگ ہیں ایڈلٹ لوگ ہیں ان کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آخر کا پردھان منتری نے کیوں بلایا ہے آپ کے پاس واپس آؤں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور جن بچوں سے ابھی پردھان منتری نریندر مودی کی ملاقات چل رہی ہے باتشیت ہو رہی ہے کچھ ہی دیر پہلے ان سے بات کی تھی ہمارے سمداتا نے ان کی کیا کیا تیاریاں ہیں اور کس طرح سے بے سبری سے انتظار کر رہے تھے بچے ہم آپ کو دکھاتے ہیں مودی جی کو ہیپی بچے کرنے کیسے کریں گے ان کو گفت دیکھ کر کارٹ بنایں ان کو دیں گے آپ بتائیں کیا مودی جی کو کیا گفت کریں گے سر ایک گریٹنگ کارٹ ہے ہم لوگ بنایں وہ ہم لوگ گفت کریں گے کہاں ہے دکھائیں گے سر وہ سر لیا ہے سر کے پاس ہے ابھی آپ لوگ بتائیں کس طریقے سے پردھان منتری کے ساتھ اپنے جنردین کو منائیں گے یہ چہرے پہ موسکان ہے اپنی باتوں کو ویکت نہیں کر پا رہے ہیں بچے لیکن چہرے بتا رہے ہیں نشطی طرح سے جس سے آم آدمی جس ویکتی سے جس سکزیت سے ملنے کو ترہستا ہے آج بچوں کے ساتھ پردھان منتری اس کچھ میں آئیں گے اپنے خوشیوں کو سیر کریں گے آپ بتائیں کچھ کہنا چاہیں گے آج آپ پردھان منتری سے ملنے والے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمیں روم ٹو رویڈ دیئے اس سے ہم بہت اچھی اچھی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں ہمارا اچھی اچھی یہ بتائیں آج پردھان منتری کا جنردین نے کیا دیں گے ان کو گریٹنگ کارڈ گریٹنگ ہم کو بھی دکھلائیں گے وہ سر لیئے اور ہمارے سمد آتا روحط ہمارے ساتھ لگتار باتشیت کرنے کے لیے جڑے میں ہیں روحط کافی بے سبری سے یہ بچے پی اے موڈی کا انتظار کر رہے تھے اور اب وہ چھاڑ آ گیا جب پی اے موڈی ان کے ساتھ موجود ہیں تو کیا بتایا جا رہا ہے ان دونوں کی بیچ میں آج کیا باتشیت ہو سکتی ہے بچے کیا کہہ سکتے ہیں دیکھئے بچے جو ہیں اندر ہیں جیسا کی ہم نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے بچوں سے تو انہوں نے بتایا کہ پردھان منتری سے ملنے آ رہے ہیں اپنی خوشی کے مارے ان کے چہرے پہ مسکان تو آ رہی تھی لیکن اپنے من کی بات تھی وہ بچے ویکت نہیں کر پا رہے تھے اور چونکہ پردھان منتری کی بھی یہ اچھا تھی کہ جب ہم بات کریں نہ صرف میڈیا بلکہ نہ پرساسنی کا دکاری ہو نہ ان کے ماتا پیتا ہو گارجین کوئی نہ ہو یعنی اپنے اور بچے کے بیچ میں پردھان منتری سننے رکھنا چاہتے تاکہ بچے کھل کے ان سے بات کر سکے تو جب پردھان منتری یہاں سے نکل جائیں گے اس کے بعد ہم بچوں سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا آپ پاتے ہوئی رویت ازوران میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ کے پیچھے بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو کچھ بینر لے کر کھڑے ہوئے ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ ان سے بات کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں پی ایم موڈی سے جی بلکل جیسا کہ ہم نے کہا کہ سبح سے ہی لوگ پردھان منتری کا جنمدین کو اپنے طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج باناز میں جس طرف چلے جائے جس چوراہے پہ چلے جائے جس گلی محلے میں چلے جائے کہیں نے کہیں لوگ آپ کو پردھان منتری کا جنمدین مناتے دیکھ جائیں گے آپ دیکھئے پردھان منتری کا برڑے ویسس کے تکتی لیے ہوئے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں اور بقادے ہر طریقے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پردھان منتری کا یہاں جنمدین لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آتے ہیں کیا آپ کو پردھان منتری جسے ابھی آپ لوگ اندر بھی گئی تھی ملاقات پڑا سا آ گیا جائے گے کیا میسج ملا پردھان منتری پردھان منتری سے ہم لوگ مل کے بہت خوص ہوئے اس لئے خوص ہوئے کہ ابھی تک کوئی بھی ادھکاری آیا کوئی بھی منتری آئے ہم لوگوں کو ان سے سامنا نہیں پڑا تھوڑا سا ملال یہ چیز کا رہ گیا کہ ہم لوگ کچھ کہنا چاہیں کہے نہیں پائیں چلیے بڑی بات ہے کہ آپ کو پردھان منتری سے ملاقات کی یہ لوگ آسا بہنے ہیں جی آپ بتائیں آپ بھی کچھ پردھان منتری کے لئے کہنا چاہ رہے ہیں موڈی پردھان منتری جی کو میں بہتائی دینا چاہتا ہوں اور اپنے یوہ بھائیوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سائری کے انداز میں ایک پل کی خوشی چاہیے تو مسکرہ لو ایک گھنٹے کی خوشی چاہیے تو سو لو ایک دن کی خوشی چاہیے تو پکنک منا لو ایک مہینے کی خوشی چاہیے تو سادھی کر لو آج جیون خوش رہنا ہے تو صرف اور صرف نریند موڈی کو اپنا بنا لو دشتی ترپ سے اور سائد پردھان منتری کے کچھ ایسی ہی اچھا رہتی ہے ان کی کاریسائلی ایسی ہوتی کہ جس سے ملتے ہیں وہ چاہتے ہو اپنا ہو کے رہ جائے ہمیشہ کے لیے اور اسی طریقے سے یہاں پیار ہیں کچھ اور لوگ بھی ہیں آپ بتائیے اپنا انہوہ سیر کیجئے ہمارے مانیور موڈی جی آئے ہم کو اتنا خوشی ہوا کہ کبھی تو ہم ملے نہیں تھے سویم ان کا درسن ملا لیکن ہم اپنی بات سرکار سے اپنی کہہ نہیں پائیں جو ہم کو مان دے کے انسار سے پرساہا راسی ملتا ہے وہ نہ دیکھیں ہم کو بیتن دیا جائے ان کو کچھ تکلیپیں تھیں یہ لوگ اپنی کچھ باتوں کو بھی رکھنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے حالانکہ پھر بھی یہ لوگ خوش ہیں کہیں سے کوئی من میں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ پردان منتری سے ملاقات کرنا آپ میں ایک بڑی بات ہے تو کافی پرسنچت دیکھ رہے ہیں ابھی بنار سہر میں تمام جگہوں پر آئیوجن کیے جا رہے ہیں تو پورے دن بھر یہی چل رہا ہے صبح سے صبح پاپ پھٹنے کے بعد گنگا کنارے آرتی میں بیسیس طریقے سے پردان منتری کا جنم دن منایا گیا ویدو کے ساتھ ہونکنڈ میں یگے کیے گیا 68 بندریوں میں پوجہ پاٹ کیے گیا چورہوں کو سجائے گیا ہے اور تمام راجنیتیق دل خاص کر بھارتی جنتا پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے جنم دن منایا وہیں کچھ بیرودھی لوگ ہیں وہ لوگ بھی اپنے انداز میں منایا یعنی کہیں کہیں سے اور کسی بھی نظریے سے دیکھا جائے تو پردان منتری نردن موڈی کا سنسدی چھے پوری طریقے سے آج موڈی میں ہو چلا ہے بہت شکریہ کرنا چاہیں گے روہت آپ کا ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے اور تھوڑی ہی دیر پہلے آنگن باڑی کارکرتاؤں سے بات کی تھی ہمارے سمہ داتا روہت سنگھ نے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا ہوا اندر کیا کیا ہوا موڈی جی کوششن کیے کہ آپ لوگوں کی نیو سب سے پہلے کس نے ڈالی تھی ہم لوگ نے بتایا کہ اندرہ گاندھی نے ڈالی تھی کیا اور کچھ اندر یہ آپ لوگ کے ہاتھ میں مٹھائی پیکٹ ہوگا رہا ہے کس نے دیا آپ کو اندر سے ہی ملا ہے جی اسودہ نے کرشنے کا پہلا آنگن باڑی کھولا انہوں نے ہم کو بتایا ہم نے بتایا آپ کو تیار کریے جی آپ تیار کریے اسودہ نے کنیا کو تیار کیا تھا پہلا آنگن باڑی وہی آپ لوگ آج کل کے کنیا کو تیار کریے تو یہ آنگن باڑی کی تمام جو کارکتے ہیں ان سے پردھان منتری مرد موڈی آتے ہی روبرو ہوئے اور ان کو پہلا ٹپس دیا اور اب رکھ کرتے ہیں کچھ اور خبروں کا کانپور میں پی اے موڈی کے جنم دن کے موقع پر حابن پوجن کیا گیا اور ان کی لمبی عمر کی کام نہ کی گئی